موسیقی موسیقی تنقید کر لیں دونوں پارلیمنٹ کے رکن وہاں بات کرتے پریس کلپ میں کیوں کی پارلیمنٹ بالہ تر پھر بھی وہاں ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی چیف جسٹس نے انہیں مارکس دیئے کہ سب سے زیادہ باتیں میرے خلاف کی گئیں میں نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا معلوم ہے کہ عالمی رانکنگ میں ہمارا نمبر 137 ہے کراچی والے ایک صاحب مصطفیٰ کمال آئے اور کہا کہ بھٹو کے ساتھ یہ کر دیا اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے کہیں عدالت کو نہیں مزید ریمارکس دیئے کہ چیخو پکار اور ڈرامی کرنے کی کیا ضرورت ہے محاسب معاشوں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا پنجاب میں ہیچ ویو کی پیش گوئی سکولوں میں یکم جون سے موسم گرمہ کی تاتیلات کرنے کا اعلان چھوٹیاں چودہ آگست تک ہوں گی ادھر بھٹی گرمی کے پیش نظر سکولوں کے اوقاتے کار میں تبدیلی اب سکول صبح ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے وزیر تعلیم کا کہنا ہے ہیچ ویو تو چھوٹیاں مئی کے آخری ہفتے سے بھی ہو سکتی ہیں ادھر وفاقی تعلیمی اداروں کے اوقاتے کار میں بھی تبدیلی تعلیمی ادارے صبح ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک کھلیں گے ادھر وفاقی تعلیمی اداروں کے لئے میں کیسے چل رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے والنٹیئر کے آؤ کھول لو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہلکے تو ضرور کھلیں گے ہم اپنے ہلکے کھولنے کے لئے تیار ہیں وفاق نے ہمیں تین سو ارب روپے کم دیئے میری مرضی کے بغیر قیب پختنقہ میں کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا وزیرالہ قیب پختنقہ علی امین گنڈاپور کا صبح اسمبلی میں دھواندار کتاب کہا وفاق کے ذمہ بجلی کے خالص منافع میں پندرہ سو دس ارب روپے باقی ہیں دو ماہ کے اندر پچاس ارب روپے ادا کریں چور کا لفظ اپنے عوام کے لئے برداشت نہیں کروں گا اس صبح کے اندر جو بیٹھے گا اسے عوام کو ریلیف دینا ہوگا پھر پیس کو دفتر جاؤں گا ایف آئی آر بھی کاٹوں گا پندرہ دن کا وقت ہے پھر بٹن آن اور آف خود کروں گا نگران حکومت نے جو اقدامات کیے باقاعدہ تحقیقات ہوں گی وفاق آج بھی قبائلی عوام کو حق نہیں دے رہا میرے بیانات کو مزاق نہ سمجھے ابھی اقدامات نہیں اٹھائے آپ کے پاس عوام ہیں نا اخلاقی قوت کشمیری عوام کے سامنے ہوا نکل گئی سمس بلوک کرنے سے نہیں سفنجی کمپنی کے خلاف کاروائی سے روکا تھا چیف جسٹس استانباد ہائی کورٹ کے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس عدالت میں حکم امتنہ خارج کرانے کیلئے حکومتی متفارق درخواست پر سمات چیف جسٹس بولے کہ کوئی ٹیکسپیئر نہیں اس کے نام پر اس کا بچہ سے میں استعمال کر رہا ہے اس کا کیا کریں گے وزراء کو طلب کر کے اچھا نہیں لگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کیسز منتقلی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس کہا شوق ہوتا تو پہلے روز چیف منسٹر کو بلا لیتا آپ کریں نہ کریں مگر ہمارے دل میں آپ کا بھی احترام ہے وزیر قانون پنجاب بولے ہم بھی ججز کا بہت احترام کرتے ہیں قانون کے تحت ججزوں کی تقرریاں ہوں گی ایٹی سی ون براول پنڈی سے کیسز دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست پر سمات مریم اورنگزیب نے کہا ہم شفاف طریقے سے ججزوں کی تقرریاں کرنا چاہتے ہیں آپ ججزوں کا پینل دے دیں اس سے تقرر کر دیں گے چیف جسٹس نے جواب دیا قانون میں کہاں لکھا چیف جسٹس حکومت کو پینل دے گا غیر قانونی ڈیمانڈ نہ کریں ہم بھی کیا کریں لوگ چیختے ہیں کہ فیصلے کریں ہم نے ہمیشہ ججز اور عدالتوں کا احترام کیا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے کبھی عدالتوں پر دھاوے بولے نہ ہی اوے کہہ کر پکارا احترام کے ساتھ گھنٹوں کھڑے ہو کر نہاک سزائے بھی کاتھی قانون کے احترام کے باعث آج سرکھ رو ہوئے زرتاج گل کے متعلق مباینہ نازے باب ریمارکس تارک بشیر شیما کے گلے پڑ گئے سپیکر نے روان سیشن کے لیے رکنیت معطل کر دی رکنیت معطل ہوتے ہی بحال بھی ہو گئی سپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ادھر وزیر دفاع قومی اسمبلی کی راہداریوں اور گیلوری میں لوگوں کی بڑی تعداد سے پریشان کہتے ہیں اوان سے نکلیں تو چالیس پچاس بندے کھڑے ہوتے ہیں گیٹ نمبر ایک کے پاس ایک گزرنا اور گاڑی میں بیٹنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ روز قبل ایک پارٹی کے سا سزائد لوگ گیلوری میں بیٹھے تھے سیکیورٹی سٹاف سے درخواست ہے کہ کم از کم لوگوں کو آنے دے آئی جی صاحب ایک بہت متحرک بہت ایکٹیو آئی جی ہیں جو تبدیلیاں پولیس فوس میں وہ لے کر آ رہے ہیں میں ان کو انکرج بھی کرتی ہوں ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں جس قسم کی بھی ان کو لیٹس ٹکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ بلکل ان کے پاس حاضر ہوگا وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹ ان کو چاہیے ہوگا اس میں کمی نہیں آئے گی وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے اور لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیم سکتے ہیں وزیرعالہ پنجاب نے پھر پولیس کی وردی پہن لی اب ایلیٹ فورس کی باری مریم نواز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وردی پہن کر شرکت لاہور کے بیدیاں ٹریننگ سینٹر میں پریڈ کا معاینہ کیا مریم نواز نے خطاب میں کہا آئی جی پنجاب محکمے میں مصبت تبدیلیاں لارہے ہیں یقین دلاتی ہوں وسائل میں کمی نہیں آئے گی جو بجٹ چاہیے ہوگا پنجاب حکومت فراہم کرے گی وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دھبے ہم دھوئیں گے جب لوگ گھروں میں سکون کی نیند سوئیں گے ادھر وزیرعالہ نے لیڈی کمانڈوز سے ملاقات کی اور تصاویر بنوائیں وزیرعالہ مریم نواز نے جی پر پریڈ کا معاینہ کیا ٹریننگ میں آلہ کار کردگی پر کمانڈوز کو انعامات بھی دیئے چینی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسط دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیرعالہ شہباز شریف سے چینی سرمایہ کاروں کے وفت کی ملاقات چینی کمپنی کی مادنیات اور کان کنی میں شعبے میں پیسے لگانے میں خصوصی دلچسپی پاکستان میں منرل پاک بنانے سے مطالق وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کہا چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور ترقی میں اہم شراختدار ہے بیرونی سرمایہ کاری کے اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیگ آزاد کشمیر کے وفت کی ملاقات کہا پاکستانیوں کے دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں کیسے ممکن تھا آزاد کشمیر میں بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھی نیا بیل آؤٹ پیکیج آئیم ایف کا پاکستان سے اخراجات میں کمی کام مطالبہ قرض و پر سود کی اداہیی مرشد پر بھاری بوچ قرار آئندہ مالی سال میں قرض و پر سود نو ہزار سات سو ستاسی عرب روپے تک جانے کا خدشہ رمہ سال سود کی اداہی کی بفاقی حکومت کی آمدن سے دو سو پانچ عرب زیادہ رہی انتہائی بلند بیرونی مالی ضروریات بلند شرح سود قرضوں کی پائداری کے لیے خطرناک قرار پاکستان کے ذمہ قرضوں میں کمی کا انحصار پالیسیوں کے کامیاب تسلسل پر ہوگا آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورل کپ کے لیے سکوارٹ کی فہرس تیار پاکستانی ٹیم کا اعلان 22 مائی کو ہوگا ٹیم میں بابر آزم کپتان عبرار احمد آزم خان افتخار احمد شامل حارس راوف فخر زمان عماد وسیم عباس آفریدی محمد آمیر بھی ہوں گے محمد رزوان نسیم شاہ سائم آیوب شاداب خان شاہین شاہ آفریدی فہرس کا حصہ ادھر میگا ایونٹ میں پاکستان کا کوئی وام آم میچ نہیں رکھا گیا واما میچز کے لیے سیریز نہ کھیلنے والی ٹیموں کو اہمیت دی گئی سٹار فاس پالر شاہین شاہ آفریدی کہتے ہیں موڈ اچھار فٹنس بھی اچھی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتیں گے لوگوں کو یہ کہہ کہہ کر تھک گئے کہ ورلڈ کپ جیتیں گے انشاءاللہ اس مرتبہ یہ کر کے دکھائیں گے حکومت کا عوام کو بجلی کا ایک اور ہائی والٹیج جھٹکہ دینی کی تیاری سارفین سے مزید ایک روپیہ پینٹالیس پیسے فی یونٹ اف وصول کرنے کا پلان بجلی سارفین پر ایک آون ارب اٹھاسی کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست پر سماعت مکمل اضافے کا اطلاق کراچی کے بجلی سارفین پر بھی ہوگا ایک سوناوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کے ریال آج میں سماعت بشرا بی بی کا عدالت پر ادم اعتماد ڈیرھ گھنٹے بعد اعتماد کا احسار کر دیا سماعت کی آواز پر بشرا بی بی روسترم پر آ کر بولی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سماعت شروع ہونے پر میڈیا باکس کے سامنے بیٹھ گئیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملنے بھی نہ ملیں بیٹیوں سے ملنے عدالت سے باہر گئیں ادھر گکلانے بشاورت کے بعد نئی درخواست تائر کر دی دیگر مقدمات کی طرح ہر چودہ روز پات کی سننے کی استدہ درخواست منصور سماعت 22 ماے تک ملتوی گرمی کا تھ جگری سلوک جاری سڑکیں سنسان لوگ پریشان پنجاب میں روامہ ہیٹ ویو بارشوں اور طوفان کا الٹ جاری کل سے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلام بادل برسنے کی نوید داول پنڈی مری گلیات اچک چکوال منڈی بہا دین میں بادل برسیں گے گجرات جہلم اور گجران والا میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی لاہور قصور سے آلکور ناروال اکارہ فیصلہ باد میں کالی گھٹائیں رنگ جمائیں گی ٹوبا ٹیک جھنگ خوشاب سرگودہ اور میاں والی میں آندھی اور بارش کا امکان پنجاب میں 21 سے 27 مہی تک سورج آگ برسائے گا ہیٹ ویو کے دوران پارہ آٹھ ڈگری تک بڑھنے کے امکانات شناختی کارڈ بنانا اور تشدید کرانا آسان ہونے لگا ملک بھر میں یونین کانسل سطح پر کارڈ بنانے کی سہولت دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ نے پلان کچھ اندروز میں حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی موسی نکوی نے چھے بڑے شہروں میں نادرہ سینٹرز میں اضافے کا پلان مانگ لیا جالی شناکتی کارڈ مافیا کے خاتمے کے لیے موسی ایکشن کا حکم رہنما مسلم نگنون علی پرویز ملک وفاقی کابینہ میں شامل وزیر مملکت پرائے خزانہ کے حالف اٹھا لیا صدر مملکت آصف ریز داری نے حالف لیا وفاقی وزیر محمد اورنگ زیب اور محسن نقوی شریک ہوئے علی پرویز ملک کی والدہ شاہستہ پرویز ملک کی بھی شکر جناہ ہاؤس حملہ کے اس میں اہم پیش رفت یاسمی راشد عمر سرف راز ٹیمہ کی زمانت منظور لاہور کے انصداد دہشت گردی عدالت نے سمات کی ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے کراچی میں امتحانی مراکس میں نکل کا سلسلہ تھمنا سکا کراچی میں گلچن اقبال کے سکول میں میٹرک امتحان آپ میں پیسے دو نکل کرو کا کاروبار جاری ڈیریکٹر سکولز کا تعمیر ملت کیمپس سکول گلچن اقبال پر شاپا ڈیریکٹر سکولز کا کہنا ہے طلبہ سے پیسے لے کر انہیں نکل کرائی جا رہی تھی پاکستان فلسطین کی جنرل اسمبلی میمبرشپ کی قراردات کا بھرپور حامی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا غازہ میں فلسطینی حملوں کا سلسلہ بند ہونا شاہیے پاکستان کے ایران سے ٹھوس برادرانہ تعلقات ہیں بھارت اور ایران کے مابین کسی معاملے پر ردعمل نہیں دیتے سالمیت کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کو تیار ہیں پی ایس ایل دوہزار چھبیس میں مزید دو ٹیموں کی شمولیت کا منصوبہ پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائز مالکان کا موسی نکوی کی صدارت میں اجلاس ہر فرنچائز کے ایک ایک کھلاڑی کو براہ راست سائن کرنے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال موسی نکوی کہتے ہیں پشاور اور کوئٹا کو ڈومیسٹک میچز دے کر کرکٹ کلینڈر میں انگلنڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان کرکٹی مارچ سے لیڈز میں پریکٹس کرے گی پہلا ٹی ٹونٹی 22 مہی کو لیڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا ہیڈ کوچ گری کرسٹن 19 مہی کو ٹیم جوائن کریں گے ادھر نومبر میں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کا دورہ کرے گی چھے وائٹ بال میچز پر مجتمل سیریز شیڈیول کرکٹ آسٹریلیا نے شائقین کے لیے پاکستان فین زون بنانے کا اعلان کر دیا اور ہولووڈ کی نئی پیشکش پیشکش روہ سال سنما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے موسیقی